اس کی تفسیر چل رہی تھی تو اس میں میں نے زکاة کے مسارف بیان کیے تھے اور امام شافی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جو اختلاف تھا وہ بھی میں نے بیان کیا تھا اس اختلاف کا میں خلاصہ دوبارہ پیش کر دیتا ہوں امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ جو سات قسم کے اصناف ہیں قسمیں ہیں ان ساتوں کو زکاة دینا لازم ہے اور کم سے کم ہر سنف میں سے تین افراد کو دی جائے گی جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دی اور ایک کو بھی دے دی تو زکاة ادا ہو جائے گی دوسرا اختلاف یہ تھا کہ امام حنیفہ کے نزدیک زکاة صرف کسی کو زکاة کے پیسوں سے کھانا کھلا دینا یا استعمال کروا دینا چیز کافی نہیں ہے بلکہ للفقرائی کا مطلب اس کو مالک بنانا ضروری ہے اور اس میں فقیر کا بہار الفائدہ بھی ہے تو آج میں انشاءاللہ اسی کے کنٹینیو لے کے چلتا ہوں آگے تفسیر کی طرف جائیں گے تو زکاة کے مالک بنانا چونکہ فقہ حنفی میں ضروری ہے تو اس پر کیا فقی حکام مرتب ہوتے ہیں اور کیا اچکل لوگ اس بارے میں کوتاہیاں کر رہے ہیں یہ بھی میں جیٹیل میں بیان کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ عباحت کے طور پر زکاة ادا نہیں ہوگی عباحت کا مطلب میں نے زکاة کے پیسوں سے کھانا خرید کے جب کسی فقیر کو کھلایا تو اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی آپ کھانا ہینڈ اوور کر دیں اور اس کو بتا دیں کہ تم اس کے مالک ہو تمہاری مرضی کھاؤ تمہاری مرضی یہ پلیٹ فروغ کرو جو مرضی کرو تم مالک ہو اس سے پھر زکاة ادا ہو جائے گی اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کسی کے علاج میں زکاة دے رہے ہوتے ہیں اور مریض کو مالک نہیں بناتے ہیں اس سے بھی زکاة ادا نہیں ہوگی مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہے زکاة کا مستحق ہے وہ بیمار ہو گیا ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہے آپ نے کیا کیا دوائیں خرید کے اس کے لوہاہقین کے حوالے کر دیں اور وہ اس کو یا ڈاکٹر کی فیسوں میں زکاة کے پیسے دینا شروع کر دی ہے یا زکاة کے پیسوں سے دوائے خرید لی خوف سمجھ لیں اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی وجہ اس کی یہ کہ وہ مریض اس چیز کا مالک نہیں بنا ہے اب آپ نے اگر ڈاکٹر کی تنخواہ دے دی یا فیس دے دی اس زکاة کے پیسوں سے تو مریض کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ پتہ چل بھی جائے گا تو وہ مالک تو نہیں بنا نا اس کا یا آپ نے اس کو دوائیں دے دی مالک تو نہیں بنایا وہ دوائیں پی رہا ہے استعمال کر رہا ہے لیکن مالک نہیں بنا تو اس لئے اس کا طریقہ یہ ہے اس کو یعنی میں آپ کو ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جس سے اس کا علاج بھی ہو جائے اور زکاة بھی عادہ ہو جائے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو یہ اطلاع دے دیں کہ میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں تو مجھے پرمیشن دے دو کہ تمہارے علاج میں میں جب چاہوں جہاں چاہوں خرش کروں یعنی جس کو چاہوں دے دوں میں سوری یعنی مجھے یہ پرمیشن دو کہ میں ڈاکٹر کو بھی دے سکتا ہوں اور جتنی میں دوائیں خرید کے تمہیں دوں گا تو وہ تم اس کے مالک ہوگے یہ پیشنٹ کو کسی طرح اطلاع دلوا دیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر کی فیس میں جو پیسے ادا کریں گے وہ زکاة سے دینا جائز ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقت میں وہ آپ مریض کو دے رہے ہیں لیکن مریض کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ خود قبضہ کرے یا اس کی طرف سے کوئی نمائندہ قبضہ کر لے تو وہ مریض ہی کا قبضہ کہلاتا ہے اس کی مثال ایسے میں زکاة دینا چاہتا ہوں وسیم کو یا زید کو زید نے کہا کہ بھئی میں بھی موجود نہیں ہوں تو میری طرف سے تم بکر کو دے دو بکر کو میں بھیج رہا ہوں تمہارے پاس بکر میرا نمائندہ بن کے آ رہا ہے بکر کو پکڑا دو تو جیسے میں بکر کو پکڑاؤں گا زکاة ادا ہو جائے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ کہلاتا ہے یعنی اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں آپ نے کسی کا قرضہ ادا کرنا تھا زید کا آپ کے اوپر ایک لاکھ روپے قرضہ تھا آپ نے زید کو ایک لاکھ روپے قرضہ دینا تھا تو زید کہتا ہے یار ایسا کرو میری طرف سے نا یہ فلان کو دے دو بکر کو دے دو یہ پیسے میں نے اس کے پیسے دینے تھے میرے اوپر اس کا ایک لاکھ روپے قرضہ تھا تو آپ نے جو مجھے ایک لاکھ روپے دینے یہ بکر کو دے دو آپ تو اب بکر کیا ہوگا یہ زید کا نمائندہ بن جائے گا وکیل بن جائے گا تو بکر کو دینا زید ہی کو دینا کہلائے گا پھر بے شک آگے وہ بکر زید کو دے یا نہ دے یہ اس کا ہیڈک ہے تو وکیل کا قبضہ یہ موکل کا قبضہ کہلاتا ہے لیکن انسان کسی کا وکیل جب بنتا ہے جب اس کے موکل نے اس کو وکیل بنایا ہو پہلے پیسے دے دیئے بعد میں وکیل بنا دیا اس سے نہیں ہوتا تھا مثال کے طور پر آپ نے بکر کو پیسے دے دیئے زکاة کے نیت آپ کیے کہ میں زید کو دوں اور زید نے بکر کو وکیل بنایا نہیں ہے تو اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی تو اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے پیشنٹ کو بتائے بغیر ڈاکٹر کی فیس میں زکاة کے پیسے پہلے دے دیئے اور پیشنٹ کو بعد میں بتایا تو اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ وہ ڈاکٹر پیشنٹ کا وکیل بنا ہی نہیں تھا اس کا نمائندہ بنا ہی نہیں تھا پیشنٹ کو کسی طرح یہ اطلاع دلوا دیں کہ بھئی میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکاة دینا چاہتا ہوں جب آپ کسی کو زکاة دیتے ہیں تو شریعت میں دل میں نیت کافی ہے زبان سے یہ کہنا کہ میں تمہیں زکاة دینا چاہتا ہوں یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے دل میں نیت کریں زبان سے بے شک گفٹ کا نام دے دیں آپ اس کو تو دل میں آپ یہ نیت کریں کہ زید بیمار ہے اس کے علاج کی فیسوں پہ بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور وہ زکاة کا مستحق بھی ہے تو میں ڈاکٹر کی فیس میں زکاة کے پیسے دینا چاہتا ہوں تو آپ زید کو کال کر کے یا اس سے مل کے کہیں کہ بھئی تم ایسا کرو کہ میں جو ہوں تمہاری طرف سے کچھ پیسے ڈاکٹر کو دینا چاہتا ہوں اور یہ میری طرف سے گفت ہوگا تو زید کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے تو اس کے بعد آپ ڈاکٹر کی فیس جتنی بھی دیتے رہیں گے زکاة کی نیت سے وہ زکاة ادا ہوتی رہے گی کیونکہ چاہے وہ ڈاکٹر مالداری کیوں نہ ہو کیونکہ یہ ڈاکٹر کا قبضہ اصل میں اس پیشنٹ ہی کا قبضہ کہلائے گا کیونکہ زید نے اس کو وکیل بنا دی ہے تو اس طرح دواؤں میں بھی ہو سکتا ہے اب بار بار دواؤں میں مالک بنانا مشکل ہوتا ہے تو آپ پیشنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا دو میں تمہارے علاج پر پیسے خرش کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو پیسے دیتا رہوں گا اور وہ حسب ضرورت تمہارا علاج کرتا رہے گا چاہے وہ ڈاکٹر کی فیس میں دینا ہو یا کوئی ٹیس کروانا ہو یا دمائیں لانی ہو تو وہ میں سب یعنی تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں تو اب تم سے میرا رابطہ مشکل ہوتا ہے تو تم اپنی طرف سے کسی کو نامزد کر دو تو زید فور ایکزیمپل بیمار پڑا ہے تو وہ کسی کو بھی نامزد کر دے یہ صاحب ہیں یہ میرے جاننے والے ہیں تو جو پیسے آپ مجھے دینا چاہتے ان کو دے دیں تو آپ جیسے ہی اس کو دیں گے قبضہ ہو جائے گا اور زکاة ادا ہو جائے گی پھر وہ اس سے ٹیس کروائے اس کے یا ڈاکٹر کی فیس ادا کرے یا اس سے جو ہے وہ دمائیں لے کر آئے آپریشن کروائے کچھ بھی کرے گا جیسے جیسے آپ وکیل کو پیسے دیتے رہیں گے وہ زکاة ادا ہوتی رہ گی تو یہ وقالت پہلے سے ضروری ہے مدارس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے پہلے بہت سے مدرسوں میں بہتیاتی ہو جائے کرتی تھی کسی نے زکاة لاکہ مدرسے میں دے دی اور مدرسے کے محتمیم نے اس سے طلبہ کو کھانا کھلا دیا تو زکاة ادا نہیں ہوگی بے شک غریب طلبہ کو کھانا کھلایا ہو وجہ اس کی یہ کہ کھانا کھلانے سے زکاة ادا نہیں ہوتی کھانے کا مالک بنانے سے ہوتی ہے تو مدارس میں طلبہ کو کھانے کا مالک تو نہیں بنایا جاتا وہ تو دسرخوان لگا دیا بھئی آ کے کھالو تو وہاں بھی یہ وقالت ضروری ہے وقالت کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کا محتمیم طلبہ سے پروپر اجازت لے کہ بھئی تمہیں جو زکاة دی جائے گی تو مجھے اجازت دو کہ میں زکاة کی رقم پر تمہارا نمائندہ بن کے قبضہ کرلوں اور پھر میں تمہارے مسارف میں اس کو تمہاری پرمیشن سے ابھی مجھے پرمیشن دے دو اجازت دے دو میں تمہاری ہی فائدے میں اس کو استعمال کروں گا تو ایسی صورت میں جب وقالت نامے پر دستخط کروا لیے طلبہ نے اجازت دے دی دستخط اس لئے کہ تاکہ کوئی بعد میں انکار نہ کر سکے تو بعض مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلبہ سے اجازت لے لیتے ہیں محتمیم یا مدارس کے جو انتظامیہ ہیں کہ آپ کو جو زکاة کے جو لوگ ڈیریک پیسے دیں گے آپ ہمیں پرمیشن دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے قبضہ کر لیں پھر ہم اور دوسری پرمیشن یہ بھی دے دیں کہ پھر ہم آپ ہی کے مفاد میں اس کو استعمال کریں گے لیکن جہاں بہتر سمجھیں گے ہمیں استعمال کی آپ اجازت دے دیں پھر محتمیم اس طرح سے جب طلبہ سے وکیل بن جائے پھر وہ پیسے وصول کرے گا تو زکاة ادا ہو جائے گی پھر وہ طلبہ ہی کے مفاد میں اس کو استعمال کر سکتا ہے ان کے علاج میں بھی پھر کھانا بھی کھلا سکتا ہے کیونکہ طلبہ نے اس کو پرمیشن دی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ طلبہ ہی کے مفاد میں استعمال ہو پھر یہ خیانت کرنا کہ اس کو کسی اور جگہ استعمال کر لینا یہ حرام ہے تو خلاصہ کیا نکلا کہ زکاة میں مالک بنانا ضروری ہے چاہے اصل غریب کو مالک بنائیں یا اس کے کسی نمائندے کو مالک بنائیں لیکن وہ نمائندہ اس کی طرف سے نامزہ دو نمائندے کو دے دیں گے پھر نمائندہ اس کی مرضی سے جہاں چاہے استعمال کریں اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا بہت سے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کسی غریب بچے کو زکاة کے پیسوں سے تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں اگر ڈائریکٹ آپ نے غریب بچے کے ٹیچر کو فیس میں پیسے دینا شروع کر دی تو زکاة ادا نہیں ہوگی اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس غریب سے پہلے پرمیشن لیں آپ کہیں کہ بیٹا میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں لیکن میں نے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی یا تم پان گھٹکے میں نہ اڑا دو کہیں میں چاہتا ہوں میں تمہاری تعلیم پر خرچ کرنا چاہتا ہوں اس کو یہ نہ بتایا میں زکاة دے رہا ہوں بس میں تمہیں ایجوکیشن دلوانا چاہتا ہوں تو تم مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہاری طرف سے کسی ٹیچر تمہارے ٹیچر کو کی فیس میں دے دیا کروں یا تمہیں کتابیں لے کے دے دیا کروں یا تم اپنا نمائندہ کسی کو بنا دو مثال کے طور پر اپنے والد کو نمائندہ بنا دو کہ وہ تمہاری طرف سے پیسوں پر قبضہ کر لیا کریں اور تمہاری تعلیم میں جیسے چاہیں استعمال کریں تو وہ لڑکا جب اپنے باپ کو وکیل بنا دے گا تو جیسے ہی باپ کو آپ پیسے دیں گے تو وہ زکاة ادا ہو جائے گی یوں ہی سمجھا جائے گا جیسے اس غریب بیٹے نے ہی قبضہ کر لیا ہے لیکن پھر باپ پابند ہوگا کہ اس کی ایجوکیشن ہی میں استعمال کریں کیونکہ دینے والے نے ایجوکیشن کے لیے دی ہیں پیسے وہ پھر خیانت ہو جائے گی تو بچہ مالک بن جائے گا اس رقم کا اور وہ وکیل بن جائے گا باپ اس کا ہاں اگر بچہ نابالغ ہے اور اس کو آپ زکاة دینا چاہتے ہیں تو باپ خود بخود آٹومیٹیکلی شریعت میں اس کا نمائندہ ہوتا ہے یعنی ایک نابالغ بچے کی ایجوکیشن پہ یا علاج پہ آپ پیسہ خرش کر رہے ہیں تو پھر بچے کی قبضے میں دینا ضروری نہیں ہے پھر جو بچے کا باپ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا وکیل ہے چاہے بچہ اس کو وکیل نہ بھی بنائے تو باپ کے قبضے میں دینے سے بچے ہی کا قبضہ کہلائے گا اگر بچہ نابالغ ہے تو خوب سمجھ لیں پھر بچے باپ کو دے دیا تو وہ بچے کا قبضہ کہلائے گا لیکن خوب سمجھ لیں جس کا باپ مالدار ہو تو ایسے نابالغ بچے کو زکاة لگتی نہیں ہے پھر یہ ضروری ہے کہ اس بچے کا باپ بھی غریب ہو تو تو ایسے نابالغ بچے کو زکاة دی جا سکتی ہے اگر بچے کا باپ مالدار ہے اور بچہ نابالغ ہے تو یہ خلاصہ یہ نکلا کہ مالک بنانا ضروری ہے اور ملکیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ عین اس فقیر کے ہاتھ میں دیں بلکہ اس کے کسی نمائندے کے ہاتھ میں بھی رقم دی جا سکتی ہے لیکن نمائندہ اس کو پہلے سے بنانا پڑے گا اور نابالک بچہ یا بچی اس کا جو باپ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا نمائندہ ہوتا ہے پہلے سے شریعت کی نظر میں یہ مسئلہ بھی یہاں بیان ہو گیا ایک اور مسئلہ کہ زکاة کی رقم کسی کی عجرت میں نہیں دی جا سکتی مثال کے طور پر آپ کے ٹیچر غریب ہیں آپ ان سے انگلیش پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا جو فیس ان کو منتھلی دینی ہے اس میں آپ زکاة کی نیت کر لیں ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ فیس تو آپ پر پہلے سے ویسے ہی واجب ہو چکی ہے اس لیے زکاة فیس کے علاوہ دی جائے گی جو فیس آپ پر لازم ہے وہ تو ویسے ہی اس کا حق ہے نا اس میں زکاة کی نیت نہیں ہو سکتی اسی طرح مسجد کا امام ہے کمیٹی کی طرف سے امام کی ایک تنخہ متعین ہو چکی ہے اب کمیٹی یہ نیت کر لے کہ ہم زکاة میں سے اس کی تنخہ دیں گے یہ بھی حرام ہے نا جائز ہے اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ جب امام سے ایگریمنٹ ہو گیا کہ آپ کو منتھلی تنخہ دی جائے گی تو وہ تنخہ تو اس کا حق ہے نا زکاة تو حق کے علاوہ چیز ہوتی ہے تو وہ ہے ہاں تنخہ سے ہٹ کے اگر آپ کوئی امام کے ساتھ زکاة میں تعاون کرنا چاہیں تو الگ بات ہے تو جو بھی تنخہ ہوتی ہے اس کو زکاة میں سے مائنس نہیں کیا جا سکتا یہ بھی خوب سمجھ لیں ہاں وہ جو میں نے بھی ڈیٹیل بیان کی کہ کسی کو وکیل بنا دیا اور وکیل کو زکاة دے دی پھر وہ جو چاہے تنخہ میں بھی دے دے اس کو لیکن ڈیریکٹ کسی کی تنخہ میں وہ تنخہ جو ویسی لازم تھی آپ کے اوپر اس میں زکاة نہیں دی جا سکتی اسی طرح فیکٹری کے جو ملازمین ہیں بعض سیٹھ لوگ یہ کرتے ہیں ان ملازمین کو تنخہ دے رہے ہوتے ہیں اس میں زکاة کی نیت کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے اس سے زکاة دادہ نہیں ہوگی ظاہر ہے اس کی تنخہ تو ان کو کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے نا وہ تنخہ تو تنخہ الگ سے دیں اور زکاة پھر الگ سے دیں بعض فیکٹریوں میں یہ رواج ہے بونس دینے کا تو بونس میں زکاة کی نیت کر لیتے ہیں کہ جی عید کے موقع پر ہم ایک اضافی تنخہ دیں گے تو یہ بھی خوب سمجھ لیں جہاں عرف یہ ہو کہ سال میں ایک دفعہ ڈبل تنخہ دی جاتی ہے اور عرف کی وجہ سے اس کو لازم سمجھا جاتا ہو تو وہ بونس بھی تنخہ ہی کا حصہ ہوتا ہے اور اگر ایسا عرف نہیں ہے کوئی ایسا ملازمین سے ایگریمنٹ نہیں تھا سیٹ صاحب بلکل اس کے پابند نہیں ہے کہ ڈبل تنخہ دیں تو پھر وہ جو اضافی بونس ہے وہ زکاة میں سے دیا جا سکتا ہے خلاصہ یہ کہ جو رقم آپ پر پہلے سے واجب الادا ہو